يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظيم محترم ناظرین و سامعین اسلام سب سے اچھا سب سے سچا مذہب ہے جو اللہ تعالی نے محظ اپنے فضل و کرم اور انعام اور احسان سے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے اسلام اور دیگر ریلیجنس اور مذاہب میں ایک بہت موٹا فرق بہت سارے فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اسلام صرف تہواروں کا نام نہیں ہے کہ ہم کچھ راتیں منا لے وے کچھ دن منا لے وے اس فیسٹیول کا نام اس منا لینے کا نام اسلام نہیں ہے جبکہ دوسرے مذہبوں میں یہ ہے کہ آپ کچھ راتیں منا لو کچھ دن منا لو کچھ لائٹیں لگا لو کچھ شوز کر لو کچھ کھا لو کچھ پی لو کچھ کر لو بس ہو گیا آپ نے دین کا حق ادا کر دیا اس مذہب کا حق ادا کر دیا اسلام ایسا نہیں ہے اسلام زندگی کی ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سانس اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے یہ بات اس وقت یہ پیغام اس لئے عرض کیا جا رہا ہے کہ جیسے رمضان المبارک ہے تو یہ عبادتوں کا سیزن ہے یہ کوئی مستقلم اس کو منانے کا تہوار نہ سمجھے اسی طرح شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے تو یہ صرف منانے کی رات نہیں ہے قام رات کو جاکر عبادت کرنا ہے صرف گھومنا گھامنا یا منا لینا یہ تو دیگر مذہب میں اسلام کا ترہ انتیاز اور اسپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ راتیں اور وہ جو دن اہمیت والے وہ عبادت والے جیسے عید کا دن تہوار کا دن ہے چلیں لیکن اسلام نے کیا کیا کہ اس دن ایک نماز اور ایڈ کر دی کہ روزانہ پانچ نماز ہیں عید کے دن اور ایک ایکسٹرا نماز ہیں تو اسلام کا عبادت کا جو تصور ہیں وہ تہوار کے دنوں میں زیادہ ہے کہ شب قدر میں زیادہ عبادت کرنا ہے عید کے دن زیادہ نماز پڑھنے ہیں اگرچہ عید کا دن خوشی کا ہے لیکن مومن کی اصل خوشی اللہ کی رضا میں اور اللہ کی عبادت میں اس تعلق سے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح پہچان کسی محلے میں یہ ہے کہ وہاں داڑیاں زندہ ہو ماں و بہنوں میں پردہ زندہ ہو یہ اصل پہچان ہے لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ کسی محلے میں جائیں کسی کو پوچھیں کہ یہاں مسلمان بستے ہیں تو کہیں گے جی یہاں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں تو بولیں گے دیکھو وہ چاند تارے کے پرچم لگے ہوئے نہ اس سے پتا چلا یہ مسلمان اور محمدین کے لوگ ہیں یہ تعریف ہو گیا سوچنے والی بات ہے کہ کیا مسلمان کا صحیح تعریف یہ تھا صحیح تعریف تو یہ تھا کہ داڑیاں زندہ ہوتی پردے زندہ ہوتے حیاء ہوتی اور نمازیں یہ ہمارا تعریف ہے اس تعریف کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے ایک بات لطیفے کے طور پر سن لیں جس میں لطیفہ بھی ہے اور اس لطیفے میں اس موقع کی مناسبت سے پیغام بھی ہے نوجوان بچے جو بائیک چلاتے ہیں تین دوستوں نے مل کر ایک بائیک خریدی اس میں سے ایک مسلم تھا ایک ہندو تھا اور ایک کرشن تھا تینوں نے تیہ کیا کہ ہم ایک ایک دن تینوں چلائیں گے تو پہلے دن کرشن لے گیا اس نے کروس کا اسٹیکر چپکا دیا اور شام کو آ کر کہا کہ یہ بائیک کو میں نے کرشن اور عیسائی بنا دیا دوسرے دن ہندو بھائی لے گیا اس نے اوم کا اسٹیکر چپکا کر کہا اس کو میں نے ہندو بنا دی اب تیسرے دن باری مسلمان کی تھی وہ بہت پریشان ہوا کہ میں اس کو کیسے مسلمان بنا ہوں وہ چاند تارے والے پرچم کی بات اس کے دماغ میں نہیں آئی وہ شام کو بائیک لے کر آیا اس کا سائلنسر پھاڑ کے بھون 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 کرتے ہوئے اس کا سائلنسر پھاڑ کے لائے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا تُو نے کیا کہا میں اس کی خطنا کر کے اس کو مسلمان بنا کے لائے ہوں اس کا سائلنسر پھاڑ کے اس کی خطنا کر دیے میں نے اس کو میں مسلمان بنا کے لائے ہوں تو ہے تو یہ لطیفہ لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ اسلام صرف خطنا کرا لینے زید عمر بکر نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے مکمل نظام زندگی کو زندگی کے ہر منٹ کو ہر منٹ کے ہر سانس کو اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام ہے تو تہوار کے موقع پر عید کے موقع پر بڑی راتوں کے موقع پر ہم صرف تہوار کا تصور نہ رکھیں اس میں عبادت اللہ سے تعلق دعاوں کے احتمام اس کو بڑھانے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازیں ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں آمین یارب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے